بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت سلمان علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگتے تھے کہ اللہ مجھے وہ مقام عطا فرما جو مجھ سے پہلے نہ کسی کو ملا ہو نہ ہی میرے بعد کسی کو نہ ملے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو خبول کیا اور حضرت سلمان علیہ السلام کے لیے تمام مقلقات جنات کیڑے مکوڑے پرندے درندے جانور انسان سب کے سب ان کے حکم کو مانتے تھے اتنے شان اور شوقت سے ایک دن حضرت سلمان علیہ السلام کا تخت آسمان پر گزر رہا تھا تو حضرت سلمان علیہ السلام نے زمین پر نظر ڈالا تو ایک عورت نے اپنے جسم پر مٹھی لگی ہوئی تھی بچ صورت تھی پاگل کی طرح گھوم رہی تھی تو حضرت سلمان علیہ السلام نے اس عورت کو دیکھ کر ان کے دل میں ایک خیال پیدا ہوا کہ کہ پاگل عورت ہے اس سے کون شادی کرے گا تو اللہ نے سلمان علیہ السلام کی سوچ اور خیال سے ناراض ہو گئے تو حضرت سلمان علیہ السلام ان کا تخت ہوا میں گزرتے گزرتے سمندر کے اوپر چل رہا تھا تو اس وقت سلمان علیہ السلام نے انگوٹی پہنے ہوئی تھی وہ اپنے ہاتھ سے نکل کر سمندر میں گر گئی تو فوراں وہ فضائے کیڑے مکڑے جنات پرندے سب سلمان علیہ السلام کے شخصیت سے دور ہونے لگے اور تخت دیرے دیرے زمین کی طرف روانہ ہوا حیرہ سلمان علیہ السلام نے جنات کو بلائے کہ ان کی بات کو تسلیم نہ کرے کوئی مخلوقات سے بات کرے تو کوئی بھی ان کی بات کا جواب تک بھی نہ دیا تو حیرہ سلمان علیہ السلام سوچتے رہے کہ یہ مجھے کیا ہو گیا ہے تو اس وقت ان کو خیال آیا ہے کہ میں جب فضاؤں میں تھا تو زمین پر ایک عورت کو دیکھا ان کو پاگل سمجھا بے کار سمجھا ناگوار سمجھا شاید اس بات سے اللہ مجھ پر ناراض ہے ہاں بے شک اللہ اپنے مخلوقات سے محبت کرتے ہیں تو میں اس عورت سے معافی مانگوں شاید اللہ نے مجھے معاف کر دیں گے اس عورت کو دھونتے دھونتے نکلے کہ ایک سمندر کے کنارے پر چلے وہاں کچھ لوگ مچھلیاں پکڑ رہے تھے ان کے ساتھ کام کرنے لگے ایک دن اچانک اس عورت اس طرف سے گزرنے لگی تو فوراں حضرت علیہ السلام نے جا کر اس عورت سے معافی مانگے میں نے تجھے پاگل سوچا تم میں عائد تعلاش کیا اور بچ سورت کہا کیا آپ راضی ہو تو میں آپ سے شادی کروں گا اس بچ سورت عورت نے کہا اسے بڑے خوشی میرے لئے کیا ہوسکتی ہے تو اس کے بعد چند دن کے بعد لوگوں نے مچھلیاں پکڑ رہے تھے ان میں سے ایک مچھلی پوری طرح چمک رہی تھی بس اس مچھلے کو کٹا تھا اس کے پیٹ میں سے حضرت علیہ السلام کی انگوٹی نکلی فوراں حضرت علیہ السلام نے اس ہنگوٹی کو پہن لی تو ایک دن اللہ تعالی نے پھر سے فضاوں کو جنات کیڑے مکوڑے پرندے درندے سب ان کے تابداری کر دی حضرت علیہ السلام کا تخت ہوا میں اڑتے ہوئے ان کے خدموں تک آکے پہنچا جب حضرت علیہ السلام تخت پر بیٹھے اور سوچنے لگے کی اللہ کے نزدیک سب سے بترین عامال وہ جب کوئی انسان اللہ کے مخلوقات سے کوئی آیت تلاش کرنا اور کسی کا دل دکھانا یا پھر کسی کو اپنے آپ سے کم سمجھنا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ